ایک دن کے بچے سے لے کر اڈلٹ ہونے تک ہم اسے چودہ نمبر یا گروت پرموٹر جو ہے وہ فیڈ دیتے ہیں وہ فیڈ جو بنی ہی صرف چالیس دن کے چوزے کے لیے جس کی عمر ہونی چاہیے بیس سال جس کی عمر ہونی چاہیے پندرہ سال یہ فینسی بریڈز ہیں ان کی پندرہ پندرہ بیس بیس سال عمر ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دوسرے سال بریڈر جو ہے وہ بریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا چلے جائیں جب بہت زیادہ فیش تال لیتے ہیں تو پیچھے جو سڑا ہوا تیل لیا جاتا ہے نا وہ مچھلی ہوتا ہے سارا اچھا اس کو لاکھے فیڈیو لگے آپ لوگ کہتے ہیں نا جی سترہ رہزار روپے لگائیں اور دو لاکھ روپے کمائیں آپ کما سکتے ہیں شرط صرف ایک ہے آپ نے اپنا برڈ زندگر گرین بریڈز میں کام کریں ان بریڈز میں کام کریں جن میں چھکا نہ لگے لیکن چوکا اور سنگل ڈبل لگتی رہے پانی بھی اندر کھول کے نہیں ڈالنا بڑتا پانی بھی باہر سے ڈالنے گا ایک الگ سے ویڈیو بنتی تھی اس پہ یہ کیا جگہ آڑ ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں ٹھیک ہے سب خریت ہے الحمدللہ میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے سر آپ کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے برڈز کیسے ہیں الحمدللہ وہ بھی آپ کے سامنے ٹھیک ٹاک ہیں چلیے سر پروفیسر صاحب آپ سے پہلے بھی ہماری گفتگو ہی آپ نے بڑا زبردست طریقے سے ایڈوکیٹ کیا آج بھی آپ کے لیول کے بڑے بڑے سوال پوچھیں گے امید ہے آپ صحیح گائیڈ کریں گے لوگوں کو جی جی جو میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ میں حاضر ہوں پہلے تو اگر معنی کیجے گا تو مارکیٹ میں لوگ برڈز لے کے جاتے ہیں فریٹیلیٹی کے بڑے ایشوز آ رہے ہیں ایک سے بچے نہیں نکلتے نکلیں تو مر جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہلیں زنانہ مردانہ مسائل بڑے چل رہے ہیں مارکیٹ میں جی ٹھیک ہو گئے تو کیا کہا غلطیاں کرتے ہیں گزائی اعتبار سے کہ فریٹیلیٹیز کے ایشوز آ رہے ہیں سر ہمارے پاکستان میں فینسی پورٹری فارمنگ کی نکامی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دن کے بچے سے لے کر اڈلٹ ہونے تک ہم اسے چودہ نمبر یا گروتھ پرموٹر جو ہے وہ فیڈ دیتے ہیں وہ فیڈ جو بنی ہی صرف چالیس دن کے چوزے کے لیے ہے جس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ چالیس دن میں ایک بڑ کو میکسیمم گوشت دے کے اس کے بعد اس کو زبا کر لیے جائے گا اور فیڈ کا کام ختم ہو جائے گا اس کے اندر سیت رہتی یا نہیں رہتی وہ پریورٹی نہیں ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ پریورٹی نہیں ہے تو ایک فیڈ جو صرف چالیس دن کے لائف سائیکل کے لیے ہے وہ جب ہم اپنے چوزے کو دیتے ہیں جس کی عمر ہونی چاہیے بیس سال جس کی عمر ہونی چاہیے پندرہ سال یہ فینسی بریڈز ہیں ان کی پندرہ پندرہ بیس بیس سال عمر ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دوسرے سال بریڈر جو ہے وہ بریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تیسرے سال آپ کسی کا انڈا نہیں لے سکتے وقت کے ساتھ انڈوں کی جو ریشو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اس کی ٹیکنیکل ریزن صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم انہیں جو گروث پرموٹر فیڈ ڈالتے ہیں یہ فیڈ صرف اور صرف گوشت بنانے کے لیے اس کے اندر کوئی طاقت پیدا کرنے کے لیے یا امیونیٹی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو انڈے والی لیئر فیڈ ہے اب لیئر فیڈ کا بھی جو بنیادی طور پر مقصد ہے وہ صرف ایک سال کے لیے انڈا لینے کے لیے دڑا دڑ انڈے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مرگی کے اندر کچھ رہے یا نہ رہے ایک سال کے اندر جتنے زیادہ انڈے مرگی دے سکتی ہے تو جب آپ فینسی بریڈ کو مشین بنائیں گے پھر اگلے سال کس طرح بریڈ کرے گی پھر اس کے بعد فرٹیلٹی ایشوز بھی آئیں گے تو وہ جو فیڈ ہے وہ صرف انڈا لینے کے لیے فرٹائل انڈا لینے کے لیے نہیں ہے تو فیڈ سب سے بڑی پرابلم ہے اگلی چیز یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے چونکہ ٹائم بہت قیمتی ہے آپ کا اگلی چیز یہ ہے ہم اپنے فارمز کو بچانے کے لیے سینیٹائز رکھنے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں لیکن جب ہم یہ فیڈ لے کر آتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے سب کو پتا ہے مرگیوں کی انتڈیاں ڈلی ہوتی ہیں ان میں آپ کیسے بچائیں گے برڈ کو اس اتنا دیکھا آئل اس میں یوز کیا جاتا ہے ان مرگیوں کی انتڈیوں کا آئل یوز کیا جاتا ہے میں ان کو سپریہ کر کر کے تھک جاؤں سینیٹائزر کے میں آپ کو فارم کے اندر لانے سے پہلے سینیٹائز کروں لیکن میں جو انہیں کھلا رہا ہوں تو ہمارے ہاں یہ میکنیزم ہونا چاہیے کہ فینسی بریڈ کی فیڈ لیڈر کمپنیز کو بنانی چاہیے ہمیں اپنے اپنی فیڈ خود تیار کر کے کام کرنا چاہیے میرے پاس آج پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا تھا دو سال ہو گئے تھے اس برڈ کو آج بھی آپ کو میں وہ پیر دکھاؤں گا اور اس کے کیج میں انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑی بات تک کریں سر ویڈیو بڑی کمال کیا انتر کلاس بھی دیکھئے گا سر میں نے زنانہ مردانہ مسائل کی بات کی یہ اکثر فارمرز نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے انڈوں کی فریٹیلٹی نہیں مرگا جو ہے کراس نہیں کر رہا عام روٹین میں ایک مرگا دن میں کتنی بار کراس کرتا ہے اور کیا گزائی اعتبار سے ہم اس کو مار دیتے ہیں اندر سے کہ وہ کراسی کے قابل ہی نہیں رہتا اور اگر کراس کرتا ہے تو ایک کراسی کے ریزلٹ کتنی دیر تک ملتے رہتے ہیں اگر ایک اچھا فرٹائل انڈا لینے کے لیے آپ کا بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ اسے کھانے کو کیا دے رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے آپ اسے انوائرمنٹ کیا دے رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے اگر اسے بہت زیادہ گرمی ہی لگتی رہتی ہے انسان سمجھ لیں کہ کس طرح سے اپنی نسل کو بہت ایکسٹریم سردی یا گرمی میں آگے بڑھا سکتا ہے یا بہت سردی لگتی ہے اس کو وہ سردی سے لینڈنے میں اپنی انرجی ویسٹ کرے گا گرمی سے لینڈنے میں اپنی انرجی ویسٹ کرے گا ہیومیویٹی کام میں اگر اس سے لینڈنے میں اپنی انرجی ویسٹ کرے گا آپ اسے فیوری ولوئینوائرمنٹ دیں اور ایک پیر اگر فرض کریں میلڈ یہ لائے ہے کسی وجہ سے سردی گرمی کی وجہ سے یا آپ کی فیڈ کی وجہ سے یا اس کی جو ویٹ timing منرل کی ڈیفیشنسیز اگر وہ پوری نہیں ہو رہی دس سے تیس مرتبہ کراسنگ چاہیے ایک فیمیل کو اگر تیس مرتبہ کراسنگ ہے تو انڈوں کی فرٹلٹی نائنٹی پرسنٹ پلس چلی جاتی ہے اگر دس مرتبہ ہے تو سکسٹی پرسنٹ پلس رہ جاتی ہے اور اگر اس سے بھی کام ہے تو اوپر سے پرابلم ہماری یہ ہے کہ ایک ایک میل ہے چیچے فیمیلز لگائی نہیں ہے یہ بڑی زبردست بات آپ تا رہے ہیں آپ نے اگر چھے فیمیلز لگانی ہے تو اس کو کچھتے بادام بھی دینے ہیں پھر تاکہ وہ ان فیمیلز کو پوری طرح سے فرٹائل کرنے کے لیے اور معذرت کے ساتھ ہم انسانوں کے ڈاکٹرز ہیں جو ہم کو پراپر ٹریٹ کرتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں جو کیٹ کرتے ہیں ان کے ڈاکٹر فارمرز خود ہیں آپ دیکھیں نا ہم اپنی ڈائیٹ جو ہے وہ اپنی موسمی ضروری ہے آپ دیکھیں نا سردیوں گرمیوں میں ایک ہی فیڈ دے رہے ہیں کیا آپ سردیوں میں کولڈنگ کا استعمال کم نہیں کر دیتے ہیں نہیں سر بے گل چائے دڑا دڑ پیتے ہیں کیا آپ گرمیوں میں چائے کا استعمال کم نہیں کر دیتے ہیں تو پھر ان کی فیڈ کا بھی تو کوئی فرق ہونا چاہیے سردی گرمی کا سردی گرمی کے انوائرمنٹ کا ان کا بھی مختلف ہونا چاہیے تو یہ چونکہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ کی تیار کیوی بریڈز ہیں یہ کوئی دیسی بریڈز نہیں ہیں یہ لیپس میں تیار ہوئی ہیں مختلف جنیٹک انجیننگ کر کے یہ تیار ہوئی ہیں تو ہمیں انہیں اس کے حصہ آپ سے ڈیل کرنا ہے جب ہم ان کی ساری چیزیں پوری کر دیں گے آپ جتنے مردی انڈے لیں ابھی آپ کیجز میں ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ ہر کیجز میں جتنی فیمل دیں اتنے اتنے انڈے بھی پڑے ہوئے سر بڑے بندے اور بندیاں اس کا آمیانہ چاہ رہے ہیں لیکن وہی خوف وہی در کے کہیں مر نہ جائیں کہیں بیمار نہ ہو جائیں اور غلطیاں کیا کرتے ہیں اور آپ نے ایک ٹپ دی تھی سر کہ آپ جب خطرناک سیزن دو تین مند کا ہوتا پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں ذرا دوبارہ سے بتائیے گا تاکہ لوگ لوگ جو ہیں لاؤسز سے بچ جائیں سر میں آپ کو چھوٹی چھوٹی دو تین چیزیں بتاتا ہوں جیسے ابھی سردی آئی ہے سب لوگوں کے جو برڈز ہیں زکام لگے ہوئے ناکمو چھو رہے ہیں پریشان ہیں برڈ بیٹھے ہیں مار کے آپ دیکھیں پورا فارم دیکھیں کوئی برڈ آپ کو ڈیلا نظر نہیں آئے گا بسکلی اس کا طریقہ کیا تھا میں نے بیفور ٹائم ان کی فیڈ میں سب سے پہلے تو تبدیلی کی میں نے ان کی فیڈ انگریڈینٹس میں گرم چیزوں کا اضافہ کیا پھر اس کے بعد لوگ عام طور پر ان کو ایویان کے فش کے کیپسل دے دیتے ہیں میں چھوٹا سا فارمولہ آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کسی بھی فش تلنے والی شاپ پہ چلے جائیں جب وہ بہت زیادہ فش تل لیتے ہیں تو پیچھے جو سڑا ہوا تیل لیا جاتا ہے وہ مچھلی ہوتا ہے سارا اس کو لاکے فیڈ کو لگائیں آپ سردیوں کے دو مہینے دیں برڈ کو باہر سے گرم رکھنے کے بجائے برڈ کو اندر سے گرم رکھیں آپ بلب لگا لگا کے اٹر لگا لگا کے ان کو گرم کرتے ہیں ہمارے ہاں ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ چوبی سنٹے سیم ٹمپریچر دے سکیں لائٹ چلی جائے گی کوئی بھی مسئلہ آئے گا آپ ایویان کے چار پانچ کیپسول کھا کے تو سارے کپڑے اتار کے باہر بیٹھیں آپ کو بالکل بھی سردی نہیں لگے گی ٹھیک ہے جی تو برڈ جب اندر سے آپ کا برڈ ایمیونٹائز ہوگا اس کے اندر سے جب اس کے اندر توا نہیں ہوگی انرجی ہوگی آپ کو باہر سے اسے گرم رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں برڈ کو اندر سے گرم رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اب آپ کے برڈ دیکھنے سے پہلے سر بڑ بڑے ایجوکیشنل سیمینارز کرتے ہیں علیف سے لے کر یہ تک آپ چیزوں کو جانتے ہیں ریسرچ پر بڑی گہری نظر ہے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں جان میلٹن شیکس پیر پڑھانے کی بجائے علیف سے نار بے سے بکری پڑھانے کی بجائے اس سکول کو آپ ٹائم دے رہے ہیں تو علیف سے لے کر یہ تک کتنا سیکھ پائے آپ آج آپ کس لیول پہ ہیں کیا آپ جان پائے یا جاننے کے لیے آپ کو مزید ٹائم درکار ہے سر دیکھیں اس کو سیکھنے کے لیے دس عمریں بھی کم ہیں یہ بہت وسیع ہے جتنا زیادہ آگے چلتے جائیں گے دروازے کھلتے جائیں گے لیکن میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں میں جب اس میں آیا تھا تو میں سب سے پہلے کس چیز سے ڈرتا تھا یار ہوا یا سارے کا سارا شیڈ سو گیا لوگوں کا فلانے کا سارا شیڈ مر گیا ہے سب کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اللہ کا شکر ہے ایک بار بھی ایسی کوئی وائرل بیماری نہیں ہے اب تک آئی اللہ نے فضل رکھا ہوا ہے صرف کیا ہے کہ ٹیکنیکلی سمجھ بوجھ کے برڈ کو ڈیل کرتے ہیں دیکھیں یہ جو یوٹیوب پہ آپ لوگ کہتے ہیں نا جی سترہ رہزار روپے لگائیں اور دو لاکھ روپے کمائیں آپ کما سکتے ہیں شرط صرف ایک ہے آپ نے اپنا برڈ زندہ رکھنا ہے بلکل یہ چیلنج ہے بڑا برڈ زندہ رکھنا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اگر آپ اپنا برڈ زندہ رکھ پاتے ہیں اس کو صحت مند رکھ پاتے ہیں اور اس سے بریڈ لے پاتے ہیں تو جتنے مرضی پیسے کمالیں اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے پیسے کمائے جا سکتے ہیں چلیں سر آج سے کتنی دیر پہلے آپ ہمارے چینل کی زینت بنے تھے تقریبا فارم داسما پہلے جو میرے پاس تھا وہ بھی الحمدللہ اے پلس قوالیٹی کے برڈ سے لیکن وہ لوکل بریڈز تھی اب میں نے کیا کیا ہے کہ میرے فارم پر ایٹی پرشنٹ بریڈز جو ہیں وہ امپورٹڈ ہیں رنگ برڈز ہیں بیلجیم سے آئے ہیں اور باقی کی جو ٹوئنٹی پرشنٹ ہے وہ ایف ون ہے یعنی وہ کسی نہ کسی رنگ برڈز کے بچے ہیں تو میں نے سارے فارم کو تبدیل کیا ہے لیول کو آپ کیا ہے اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ریٹ جو چوزے کا ریٹ ہے وہ ہم وہی دے رہے ہیں جو ایک لوکل برڈ کا ہے تاکہ لوگوں تک قوالیٹی برڈ جائے اب اگر لوکل برڈ میں کوئی سمجھتا ہے کہ جی فارم کسیلکی ہے کوئی کہے گا جی ہمیں چھے سو روپے کا کوئی فلانا بیچ رہا تھا تو وہ چھے سو مارکیٹ ریٹ نہیں ہے جو مارکیٹ ریٹ ہوگا انشاءاللہ اور اسی ریٹ پر ایوریج ریٹ پر آپ لوگوں کو رنگ برڈ کے بچے ملیں گے سر ڈر لگتا ہے ہمارے بھی ایک بہت بڑے فارمر ہے ساگر صدیقی صاحب وہ بھی کہہ رہے تھے کہ سر بریڈز آتی ہیں جاتی ہیں بریڈز کی سیلیکشن کرنا نے بندے اور بندیوں کے لیے بڑا ایک مشکل سا گام ہے سر بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے میں اس پر ویڈیو بھی دینے والا تھا سب سے پہلی بات یہ ہے میں نے ایک بار پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ایک وقت میں ایک بریڈ جو ہے نا وہ مارکیٹ کو ہائپ پہ لے کے گئی ہوتی ہے جیسے کچھ دیر پہلے راج کی ایسٹرالاپ نے ایسٹرالاپ کے بعد آگئی لائٹسوس ایکس لائٹسوس ایکس کے بعد اب ایام سمانی میری نئے فارمر کو میں ایک میکنزم بتاتا ہوں اگر وہ اسے فالو کر لے گا تو نقصان نہیں کرے گا سر جو بڑے فارمرز ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے انویسمنٹ کر کے اس بریڈ کو تیار کر کے پھر اس بریڈ کو ہائپ دیتے ہیں جیسے ایسٹرالاپ تھی بڑے فارمرز نے جنہوں نے پہلے سے تیار کی ہوئی تھے بڑے پیسے کمائے میرے آپ جیسے لوگوں نے ان کے چوزے لیے آٹھ دس ماہ میں وہ چوزے تیار ہوئے جب ان کا انڈا آیا وہ ٹکے ٹنڈ ہو گئی اس کے بعد لائٹسوس ایکس آگئی جی لائٹسوس ایکس جی ایام سمانی نے اب ایام سمانی کتنی دیر تک جو ہے وہ ٹاپ پہ رہ سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی نیچے نہیں آئے گی چونکہ یہ فینسی بریڈ ہے لیکن ایک وقت آئے گا یہ بھی واپس آئے گی تو بیسٹ فارمنگ کا طریقہ کار یہ ہے رننگ بریڈ ایور گرین بریڈز میں کام کریں ان بریڈز میں کام کریں جن میں چھکا نہ لگے لیکن چوکا اور سنگل ڈبل لگتی رہے تو آپ مستقل بیسز پر کام کرتے رہیں میں نے نہ تو ایسٹرلاب کبھی رکھی نہ میں نے کبھی لائٹسوس ایکس رکھی اور نہ ہی میں نے کبھی یہ ایام سمانی رکھی ہے ساری ریگولر بریڈز نے آج سے دس سال پہلے بھی بکتی تھی انشاءاللہ بیس سال بعد بھی بکیں گی چلیں پروفیسر صاحب کی بریڈز دیکھ رہے اس سے پہلے کہ شام پڑ جائے ہم دیکھنے سے محروم رہ جائیں پروفیسر صاحب ایک ہی کر کے اپنی سنگل اور ڈبل والی یعنی ایور گرین بریڈز دکھائیے ہمیں جی جی میں انشاءاللہ آجائے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ایف ون وریڈ رنگ برڈز کے بچے ہیں یہ ان کی عمر ہے ابھی ساڑھے چار سے پانچ ماہ یہ بلو کولمبین برامہ ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمیں اچھی پروڈکشن دیں گے یہ میرے پاس ایک پیر ہے چوتھا سال ہے چار سال عمر ہے چار سال عمر ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے کیج میں آگے انڈا بھی پڑا ہوگا تو یہ یہ اس پیر کی عمر یہ چوتھا سیزن اس کا چل رہا ہے تین سال اس کی عمر ہے الحمدللہ ابھی تک بھی لے کر رہا ہے سر ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس عمر میں برڈز فارغ ہو جاتے ہیں سر آپ کمرشل فیڈ ڈالیں گے تو پھر دیفنیٹلی جو ایک سال کے انڈے کے لیے ہے صرف وہ پھر فارغی ہو جائیں گے بڑی نیاب قیمتی باتیں ہیں جی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے ابھی آگے بڑا کچھ ہے جی یہاں پر یہ دیکھیں جی جی اس بریڈ کا بھی چوتھا سال ہے ماشاءاللہ یہ صرف دو بریڈز ہے وہ میں نے پچھلے فارم سے رکھی ہیں باقی ساری میں نے چینج کر دی ہیں کیونکہ یہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انڈا پڑا ہوا ہے زبردست جو چلنج جی یہ میرے پاس اس ایف ون بریڈ ہے جی گولڈ ڈبل لیس برامہ دو فی میلز ہیں ایک میل ہے یہ بھی بریڈر ہے الحمدللہ اچھی بریڈ کر رہا ہے ابھی ریسنٹلی اس میں بریڈ سٹارٹ کی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے برڈز ہیں جی یہاں پر چھے جی یہ ہے پورشلین برامہ پورشلین برامہ کا پیر ہے یہ بھی ایف ون ہے اس کے پیرنٹ جوہاں وہ رنگ برڈ ہیں وہ بھی بیلجیم سے آئے تھے یہ چار بھئی پانچ کے کھڑے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ برامہ کے لیے تھوڑے سے چھوٹے ہیں جوڑے بڑے ہونے چاہیے ہیں گولڈ پارٹریج برامہ اس نے بھی ریسنٹلی بریڈ شروع کی ہے ماشاءاللہ اور یہ بھی ایف ون بریڈ ہے یہ وائن ڈاٹ ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ یہ لارج میں ہے جی لارج میں ہے وائن ڈاٹ اور بیلجیم سے ہے یہ بھی دو زاری کس کا رنگ ہے اب انہوں نے لینگ شروع نہیں کی یہ وائٹ سلکی ہیں یورپین برڈز ہیں یہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی لینگ شروع کر دی ان کے بچے سارے ہیں میرے پاس اور الحمدللہ بڑی اچھی ان کے میں نے جو ہے وہ ہیڈز تھوڑے ٹرم کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو نظری کچھ نہیں تھا جب یہ آئے تھے میرے پاس زبردست کوالٹی ہے ماشاءاللہ یہ جی سلور لیسڈ سلکی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ بریڈر آپ دیکھیں یہ بھی لینگ ہے اور اس کے بچے سارے ہیں میرے پاس یہ سپلیس ہلکی ہے جی یہ بھی رنگ بڑڈ ہے ماشاءاللہ یہ دوزار اکیس کا رنگ ہے اور امپورٹڈ ہے یہ بھی اور یہ بھی ماشاءاللہ لے کر رہا ہے اس کے بچے سر ہیں ہمارے پاس اندے ان کے خودوں میں لانے دیتے ہیں آپ جی یہ شام کو نکالتے ہیں اب یہ آج سب نے دیئے شام کو انشاءاللہ ہم ان کو اٹھا لیں گے اور کل پھر دوبارہ شام کو انڈے اٹھا لیں گے جی یہ لیکن ویلڈر کا بریڈر پیر ہے ماشاءاللہ سیٹ ہے اور یہ بھی ایف ون بریڈ ہے اور اس میں بھی ماشاءاللہ کوئی نہ کو انڈا پڑا ہوگا یہ جی پلائی موس راک ہے یہ میل جو ہے وہ امریکن ہے یہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں ساغر بھائی وہ بھی فارمینگ کرتے ہیں یہ انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا اور فی میلز میں نے لاہور سے مگوائی تھی یہ ساغر صدیقی صاحب فینسی دنیا کے جو بادشاہ ہیں یہ دیکھیں جی یہ کوئیلمنٹم ہے اور یہ بھی بچے ہیں ان کی کوئی تین ساڑھے تین سال تین ساڑھے تین ماہ عمر ہے انشاءاللہ یہ مہینے ایک تاک بریڈر شروع کر دیں گے یہ کمال چیز ہے میں نے پروفیسر صاحب یہ پہلی مرتبہ دیکھیں میں نے یہ صرف ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے رکھے ہیں ویسے ان کی کوئی پرائز اتنی ہائی نہیں ہوتی اچھا لیکن یہ میں نے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے رکھے ہیں یہ بلکل سمال سائز ہے ان کا جی بلکل ایسے ہی ہے یہ جی سلور سبرائیڈ کے رنگ برڈ ہیں ٹھیک ہے ان کا ایک میل اور ایک فیمیل نیچے لیدہ ہے یہ ان کی زرہ فائٹ ہوئی تھی تو یہ فیمیل میں نے تین لیدہ کی ہوئی ہیں تو ان میں بھی دوزار اکیس کا بیلجیم کا رنگ پڑھا ان کے پیر میں بھی یہ بھی بریڈر ہے گولڈن سبرائیڈ کا جی ماشاءاللہ رنگ برڈ ہے دوزار اکیس کا رنگ ہے اس کا بھی اور یہ بھی بریڈ کر رہا ہے لینگ ہے اور اس کے بھی چکس ہیں ہمارے پاس جی یہ بف سبرائیڈ کا رنگ برڈ کا سیٹ ہے اور دوزار اکیس کا رنگ ہے اس کا بھی یہ بھی لینگ کر رہا ہے اور اس کے بھی چکس ہمارے پاس آ رہے ہیں الحمدللہ پروفیسر صاحب آپ کی کوالیٹی دیکھئے ماشاءاللہ ابھی مزید کوئی آپ کے سیٹر میں جو چیزیں دکھائیے ہمیں جی آجیں میں آپ کو بریڈنگ روم دکھاتا ہوں مشین جو ہم ہم کس طرح ورکنگ کر رہے ہیں یہ ہے جی ہمارے پاس یہ مشین ہے جو کہ 880 انڈوں کی کپیسٹی کی ہے اور یہ فلی آٹومیٹک ہے کہاں سے لی یہ میں نے خود بنے یہ دیکھ لیں ان کے جگار اور جگار نہیں بلکہ پوری سائنٹیفک بیسڈ ہے پانی بھی اندر کھول کے نہیں ڈالنا بڑھتا پانی بھی باہر سے ڈالیں گے اور یہ مارکیٹ سے لینے جائیں تو شاید ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے میں ملے یہ بھلا بہت ساتھ میں ایک پکھا ڈچ کی ہے یہ کیا جگار ہے یہاں پہ سریعہ میریٹی پوری کرنے کے لیے ہمریٹی فائر لگا آٹومیٹکلی جب ہمریٹی پوری ہوتی ہے تو یہ باندھ ہو جاتا ہے جی بلکل کنٹرول میں آپ کو چیک رہتا ہوں دیکھیں اس کی ٹریز جو ہے وہ بھی موو کرنا شروع ہو جائیں گی یہ ہر ایک سو اسی منٹ بات جی آٹومیٹکلی ٹریز جو ہے یہ دیکھیں انہوں نے روٹیٹ کرنا شروع کر دی ہے اور ہر ایک سو سی منٹ بات یہ آٹومیٹکلی ٹریز جو ہے رائٹ سے لیفٹ اور لیفٹ سے رائٹ جاتی ہے تو پانی بھی ہم نے باہر رکھا پانی بھی اس کو کھول کے اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی جی سائنس کی لیب ہے بس یہ کوشش کی تھی آپ پر وہ بروڈریں اثر جو آپ نے تیار کی ہیں یہ ابتدائی طور پر چونکہ میرا بروڈنگ روم جو ہے اس میں کچھ کام ہو رہا ہے تو ابتدائی طور پر پھر میں نے جن باکسز میں باہر سے بڑھ آئے تھے نا ایمپورٹر شیپمنٹ آئی تھی جب تو فیلحال انی باکسز میں میں نے ان کے بروڈرز بنا لی ہیں جیسے میرا بروڈنگ روم کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ پھر باقی اس میں بروڈنگ کریں گے اللہ کے فضل سے آپ کی سبھی چیزوں نے دل خوش کیا لیکن آپ کا جو جگاڑ قسم سے مجھے بڑا پسند آیا دیکھیں جی آپ پہلے ذوق آدمی ہیں اور انشاءاللہ اچھی چیز آپ کو ضرور پسند آئے گی زبردست چلے سر اینڈ پر ایک تو مشورہ دیجئے قیمتی جو صدقہ جاریہ میں رہوں یا نہ رہوں آپ رہیں یا نہ رہیں ساری دنیا کے کام آئے کہ فینسی دنیا میں کس طرح سے آئے کس طرح سے یہ کام کرے تاکہ لوگ نقصنا سے بچ جائیں سا ٹیکنیکلی اس کو دیکھ کر چلنا چاہیے پہلے پروپر سیکھیں بلکل آنکھیں بند کر کے شروع کر دیں یہ مت سمجھیں کہ یہ گھر کی دیسی مرگی ہے صبح کھولیں گے سارا دن باہر سے دانہ دن کا کھا کے شام کو گھر آکے انڈا دے دے گی اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی سمجھ بوجھ سے کرتے ہیں اگر میرے جیسا بندہ کر سکتا ہے تو ساری دنیا کر سکتی ہے آپ اسے تھوڑا سا بھی سمجھ بوجھ سے کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ بہت اچھی ہرنگ آپ اس میں سے لے سکتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک لفظ استعمال کیا تھا جس کو بڑا منشن کیا لوگوں نے کمٹس میں کہ یہ ایک فارم تین کالجز کے برابر ہو سکتا ہے اور آپ حلیٰم دلہ جو بریڈز آئی ہیں یہ پانچ کے بھی ہو سکتا ہے چلے سار اینڈ پہ نا اپنا اڈرس بتائیے رابطہ نمبرز بتائیے جو لوگ آپ کا حصہ بننا چاہیں آپ سے رہنمائی لینا چاہیں کچھ چیز لینا چاہیں تو کیا طریقہ رہا ہے اس کا جی پہلی گزارش یہ ہے میری لوگوں سے دوستوں سے بڑ جہاں سے مرضی لیں اگر آپ کو پتا نہیں ہے نا تو آپ ایک بار مجھ سے پوچھ لیں کہ آپ نے کیا لینا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا ہے اور آپ کو انشاءاللہ آپ کے ہر ایس ایم ایس کا ہر میسیج کا جواب ملے گا ہاں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ صبح کے بجائے دوپیر کے بجائے شام کو جواب ملے تھوڑا سا سبر سے سبر سے جواب ضرور ملے گا میرے پاس دوستوں کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس انٹرویو کے پچھلے انٹرویو کے توسط سے مجھے بڑے اچھے دوست بھی دی ہیں ماشاءاللہ تو میں ہر جواب کو انٹرٹین کرتا ہوں چاہے وہ میرے لیے جتنا بھی بے مائنی جواب ہو یا جتنا بھی عام سوال ہو میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں تو آپ رابطہ کریں پہلے پوچھیں سیکھیں سمجھیں کوئی اس کے لیے کوئی کسی داخلہ لے کے کہیں سے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی میرے جیسے بندے سے پوچھ لیں آپ جیسے بندے سے پوچھ لیں تو تھوڑا سا سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ اس میں آئیں انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا ذرا لکیشن بتا جیجئے جی سیال کورٹ میں وکری دنیا وکری دنیا ہم وکری دنیا کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے جی اور موبائل نمبر میرا میں نے پہلے بھی دیا تھا 0321961207 لیکن میرے دوست یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف ویٹس ایپ نمبر ہے اور ویٹس ایپ پہ بھی کوشش کریں صرف وائس میسج کریں کالنگ کو اٹینڈ کرنا کالیز ٹائم میں یا ڈیوٹی ٹائم میں پاسیبل نہیں ہوتا تو ویٹس ایپ کریں انشاءاللہ تفصیلی ریسپانس آئے گا سر ہانستے رہیں مسکراتے رہیں ترقیاں کرتے رہیں ہماری اور ہماری ویورس کی دعویں آپ کے ساتھ بہت شکریہ جی رزاک اللہ تینکیو